اس کی عذبتوں سے واقف ہو اور ہر لمحہ جہاں پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے وہ مقدس مہینہ رمضان مبارک ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ کا بھی ارشاد ہے کہ بندہ میرے یہ روزہ رکھتا ہے میں اس کی جزا ہوں یعنی ہر عبادتوں کے لیے ظاہرداری کا تھوڑا بہت شائبہ ہو سکتا ہے نماز پڑھتے ہیں تو لوگ دیکھتے ہیں حج ادا کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں تو لوگوں کو معلوم ہوتا ہے لیکن یہ عبادت ایک ایسی واحد عبادت ہے جس کا عجر سے پروردگار دیتا ہے اور اس کی گواہی بھی وہی دیتا ہے ایک گھر میں ایک روزہ دار بٹھا ہوا ہے کھانے پینے کا سامان میسر ہے چاہتا تو استعمال کر سکتا کوئی نہیں ہے لیکن اللہ کے خوف میں اللہ کے حکم پر اس نے روزہ رکھا ہوا کچھ چیز کو استعمال نہیں کرتا ہے نہ ہاتھ لگتا ہے اور یہ ادا اللہ کو اپنے بندے کی پسند آتی ہے کہ میرے لئے بندہ روزہ رہتا ہے میں اس کی جزا ہوں ہر عبادتوں کا عجر و سواب اپنی جگہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے روزہ کو یہ فضیلت اتا کی کہ روزہ کے تعلق سے خود جزا دینے کا عجر دینے کا اعلان فرمایا اور یہاں بھی یہ بھی اتشاد ہوا کہ سمندر کی مچنیاں روزدار کے حق میں دعا کرتی ہیں روزدار کے لئے جو دعا کی جاتی ہے اس کی عدم میں بتائی گئی پھر ہر رمضان کی اس فضیلت والے مہینے میں ہم استفادہ کریں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کریں اور قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائے وہ قرآن جو 6666 آیتوں پر مشتمل ہے وہ قرآن جو آج سے کئی سو برس پہلے اس کا نزول ہوا لیکن اللہ کا کرم یہ ہے کہ آج بھی اس کی تاثیر میں کوئی نعوذب اللہ کمی نہیں ہوئی اور مسلمان اگر صدق دل سے اس کو پڑھے سمجھے اور اس پر عمل کریں ہر دور میں مسلمانوں کی رہنمائی کے لئے قرآنی تعلیمات پر ہمارے لئے کافی ہے ایک لازوال قزانہ ہے اللہ تعالیٰ کا جو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا کیا گیا ہے تمام کتابوں کو منسوق کیا گیا یہ کتاب عظمت والی کتاب ہے اور اس میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے اور کوئی یہ قرآن ہمارا ذابط حیات ہے یہ کسی ملکہ دستور نہیں جس میں کوئی ترمیم کریں یا تبدیل کریں آپ اندازہ کیجئے اس زمن میں ایک واقعہ میں اس کرتا ہوں میرات کی شب پچاس نمازوں کا تحفہ لے کر سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے کہا گیا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعداد کو کم کرا لیجی تو تعداد کم ہوتے ہوتے پانچ پہ آئی اور اس کے بعد بھی کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ امت بھی آپ کی پانچ وقت نماز نہیں پڑ سکے گی ذرا کم کرا لیجی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانے کے لیے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کیا میری امت پانچ وقت نماز نہیں پڑ سکتی اب بارگاہ خدا اے خدنوس میں جانے کے لیے میں شرم آتی ہے کیا میری امت نہیں پڑ سکتی بس اتنا اشارت فرمانا تھا اللہ کی ندا آتی ہے کہ میرے حبیب آپ کیوں شرمندہ ہوتے ہیں آپ کیوں رنجیدہ ہوتے ہیں ہم نے آپ کی خواہش پہ تعداد کو کم کر لیا تعداد کو گھٹا دیا لیکن ہم نے جو عجر و ثواب پچاس نمازوں کا مقرر کیا اس میں ہم نے کوئی کمی نہیں کی آپ کی امت پڑے گی پانچ وقت نماز لیکن عجر و ثواب اس کو عطا کریں گے ہم پچاس وقتی نمازوں کا تو میرے ارز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بار اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے تو خود پروردگاری عالم اپنے ارشاد میں ترمیم یا تبدیلی نہیں فرماتا تو آج کی دنیا اس کے خانون میں اس کی شریعت میں تبدیلی کا منصوبہ کیسے بنا سکتی ہے اور کیسے کامیاب ہو سکتی ہیں موجودہ حالات میں ہم کو چاہیے کہ ہم پہلے سے زیادہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرے قرآنی تعلیمات پر عمل کرے سرکار کا عصوے حسنا خود قرآنی تعلیمات کی اکاسی کرتا ہے جنہوں نے خود تعلیمات کے ذریعے بتایا دی دیکھنا ہے جیتا جاگتا قرآن دیکھنا ہے تو ذاتِ گرامی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوے حسنا کو دیکھے جن کا بیٹھنا قرآن کی تعلیمات کی اکاسی جن کا چلنا جن کا بولنا جن کا اٹھنا ہر ایک پہلو پہ ہم نظر داتے ہیں تو قرآنی تعلیمات کو عملی شکل میں رحمت اللہ علمین صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کر کے فرما دیا کہ یہ قرآنی تعلیمات ہے برحال اس دور میں ہم جس حالات سے گزر رہے ہیں اس حالات میں ہم کو پہلے سے زیادہ دروت ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرے اور اپنے اندر حب نبوی کو پیدا کریں صرف حب نبوی حشر میں کامائی جلیل تعایت آئی نہ زہد آیا نہ تقوی آیا اللہ کے وہ بندے جو سرکار کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہوئے اپنے دل میں جگہ دیتے ہوئے تعالیمات پر عمل کرتے عبادات کرتے روضہ رکھتے حج کرتے حج ادا کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں تو اللہ کو اپنے بندوں کی وعدہ جو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جس کے دل میں رہتی ہے جب پسند آ جاتی ہے تو وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ وہ کریم ہی جو ٹھہلے تو کرم کا کیا ٹھکانا برحال ہم چاہتے ہیں کہ تو قرآنی تعالیمات کو پیشے نظر رکھے ہمارے ہر مسئلے کا حال اس میں موجود ہے سالہ رمی اللہ سلطان صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ جو من قرآن کے دلقصوں میں اکثر فرماتے تھے کہ ضرور زمین پر اگر کوئی خیمتی شیئے ہے تو وہ منلت رسول حاشمی ہے اس سے کوئی کھیڑوار نہ کرنے اس کو کوئی دھوکہ نہ دے اس کے ساتھ جو بھی حسن سلوک کرے گا وہ اللہ کے انعامات کا مستحق ہوگا تو اس ساتھ بار سے اس دور میں ہم کو چاہیے کہ ہم قرآنی تعلیمات کو اپنائیں اس پر عمل پیرا ہو جائیں اپنی زندگیوں میں اپنے مسائل کا حل اس میں تلاش کرے یقیناً ایک صاحب فہم فکر کے سامنے بڑھ جانوے دبطہ کرے تو قرآنی تعلیمات کے پہلوں کو سمجھانے جب بیٹھیں گے تو آپ کو بھی رشت ہوگا کہ یقیناً ہم بڑے خوش قسمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کے ذریعے ہم کو کتاب بتا کی جو کتاب کسی نبی کی امت کو ایسی جامع کتاب نہیں ملی اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم جا اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرے اور اپنی عبادتوں کے ذریعے اللہ کو راضی کرے یہ جو بیمائی کی وبا چر رہی ہے یقیناً اس کی نجات اس سے نجات پروردگارِ عالم انسان اپنے لیے بہت سمجھتا ہے بہت سود تصور کرتا ہے اور بڑے بڑے منصوبیں بناتا ہے لیکن آخر کار حکمت اللہ کی غالب آتی ہے ہم کچھ بھی کر لو جب تک کہ اللہ کی رضا اس میں شامل نہ ہو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے برحال اس دور میں ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کو راضی رکھیں سرکار کی محبت میں اپنے آپ کو تعلیماتِ قرآنی میں اور کتاب و سنت اور خطوصاً اس مبارک مہینے میں جہاں ہر نیکی پر اللہ تعالیٰ کئی سو درجے سوا پر اضافہ فرماتا ہے تو ہم کو چاہیے کہ ہم غریبوں کو دیکھیں غریبوں کے لیے ہم کو بہت کچھ کریں ہمارے دینی مدارس ہے ہمارے تعلیمی ادارے ہیں ہمارے کئی تنظیمیں ہیں جو اس کے مہینے میں بعض افتہ اصولات کی مہین چلاتے ہیں پھر موجودہ دور میں تو یہ عالم آ چکا کہ یہ لاکڈاؤن کی ویسے بہت سارے لوگ پریشانے حالے کھانے کھانے کو درت رہی ہیں کوشش کی جا رہی ہے ملت کے بہت سارے دردمند اصحاب اس کارے غیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں اور اس میں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کو فیضیاب کر رہے ہیں اپنے امداد کے ذریعے لوگ فیضیاب بھی ہو رہے ہیں لیکن پھر بھی ہم کو شک ہے کوئی نہ کوئی اگر چھوڑ جائے تو ہمارے دلیے ایک ذمہ داری آتی ہے کہ اس کو نظر انداز کیا گیا چن چن کے دے رہے ہیں اس میں غریب کو غربہ کو یقیناً دے رہے ہیں تو وہ مستحل بھی ہیں لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو غربت میں مقتلع نہیں ہیں متواسط طرف کے لوگ ہیں نہ کوئی چیزیں منگ سکتے نہ کہیں آسکتے نہ کسی کو بول سکتے ویسے لوگوں انداز پہنچے تو یقیناً ہم کو اس کا عجر ملے گا خصوصاً نقیبی ملت عصدی نویس صاحب کی نگرانی میں جو کارے خیر کے لیے اجناس کی تقسیم کے لیے جو کام کیا جا رہا ہے وہ لائق ستائش ہے حبیوی ملت اکبر عصدی نویس صاحب فائدہ مقننہ ملیس پارٹی اتنے بڑے پیمانے پر دو مہینے سے مسلسل آناش کی تقسیم کے ذریعے غریبوں کی مدد کر رہے ہیں اور ان کے علاوہ بھی بہت سارے اصحاب خیر ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مسلسل امداد کرتے جا رہے ہیں لوگوں کو دیتے جا رہے ہیں اور لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں یقیناً یہ مہینے میں یہ نیکی پر بھی اللہ تعالیٰ کئی درجے آپ کو عجر و ثواب سے سرپراز فرمائیں گا اس بہانک ماحول میں جہاں لوگ پرد کھانے کے لئے ترس رہے ہیں ان کا خیال رکھئے ان کے لئے کام کیجئے امدادی کام تو ہر تنظیم کی طرف سے کیا جاتا ہے لیکن ملیس اتحاد المسلمین جو بڑے پیمانے پر اس میں میدان میں ہیں اس کو صرف یہی مقصد ہے کہ اللہ کی خوشنودی اللہ کے بندوں کی خدمت کے ذریعے حاصل کرے اللہ کی رضا کے لئے اس میں ریاکاری سیاست یا کوئی ایسی بات نہیں ہے چن چن کے لوگوں کو طلب کر کے ان کو دیا جا رہا ہے اس کارِ خیر کو اللہ قبول کرے اور تمام مسلمانوں کو توفیق دے کہ وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس مبارک مہنے کے رحمتوں سے مغبرت سے اور اس کے دوزخ سے نجات سے استفادہ کرے دعا کرے اور اپنی دعا میں تمام ملت اسلامیہ کی بلائی اور سربلندی کے لئے دعا کرے اسلام کی سربلندی کے لئے دعا کرے اور ہمارے ملک میں امن و آمان کی بحالی اور ہمارے ملک کی خوشحالی کے لئے دعا کرے اور تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی ترقی اور خوشحالی کے لئے دعا کرے اللہ تعالیٰ اس مہنے میں اور برکتوں والے مہنے میں رحمتوں والے مہنے میں دوزخ سے نجات والے مہنے میں اپنے بندے کی دعا قبول کرتا ہے اور بندے کی ہر دعا کو شرف قبولیت پر اور دکار عطا کرتا ہے تو ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے تمام عمال کو قبول کرے تمام کو حفظ و عمال میں رکھے وآخر الدعوانا الحمدللہ بللہ تشکر کیا درد نہیں تھے آپ کے ساتھ میں بے قابل تھے بسم اللہ بسم اللہ میں نے تفصیل سے کوئی کہت نہیں ہے تو